قومی اسملی تحلیل ہو گئی اسملی کے ساتھ ہی وفاقی کابینہ بھی تحلیل ہو چکی شہباز شریف نگران وزیراعظم کے مقرر ہونے تک وزیراعظم رہیں گے کون بنے گا وفاق میں نگران تاہل اتفاق ہوا نہ اعلان زیرے غور ناموں میں شامل حفیظ شیخ خلیل رمضے اور شاہد خاکان آئندہ عام انتخابات تک کون کرے گا حکمرانی دور میں شامل ایک نیا نام جلیل عباس جلانی حفیظ شیخ کے نام پر مسلمی قنون کے تحفظات برقرار سب کو وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کا انتظار شہباز شریف اور راجہ ریاض کی ملاقات میں ایک نام پر اتفاق کی کوشش ہوگی جب نے یہ ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت یہ معاملہ مہنگائی کا بڑی تیزی سے شروع ہو چکا تھا اور اس حکومت کی چار سالہ بدترین غفلت کے نتیجے میں نہ صرف داخلی محاص پر بلکہ خارجی محاص پر پاکستان کی ریپوٹیشن کو پاکستان کے نام کو بری طرح مجروع کیا گیا نگران وزیراعظم پر مشاورت کے لیے آج اپوزیشن لیڈر سے ملاقات ہوگی وزیراعظم شہبہ شریف کا کابینہ کے الویدائی اجلاس سے خطاب کہا قومی اتحاد بہت ضروری ہے اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا سابق حکومت نے ملک ڈیفورٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے مشکل وقت میں حکومت لے کر معیشت کو سنبھالا ملک کو ڈیفورٹ سے بچایا تمام اتحادی جماعتوں نے بھرپور ساتھ دیا چین نے بھی بھرپور ساتھ دیا پانچ ارب ڈالر کے کرز کو رول آور کیا چین نے یقین دلایا تھا وہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا وفاقی کابینہ کے ارکان کا ڈیرڈ سالہ دور حکمرانی پر اتمنان کا اظہار نو مئی کے واقعات آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی کوشش تھی نو مئی پاکستان اور ریاست کے خلاف سازش تھی وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں الویدائی خطاب بولے سائفر ڈرائمی نے امریکہ سے تعلقات کو متاثر کیا چین کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا سابق حکومت نے آئی ایم ایف معاہدہ تار تار کیا گزشتہ دور میں اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کو ڈاکو اور چور کہا گیا پچھلے سولہ ماہ ان کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا پچھلی حکومت کا بوجھ پڑھا اتحادی حکومت نے سلاف کا بھی مقابلہ کیا وزیراعظم کا عظیمداریاں نبھانے اور ساتھ دینے پر سپیکر اتحادی جماعتوں اور وزراء سے اظہار تشکر ترجمان امریکی میکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کسی سازش میں ملافث نہیں پاکستان سے متعلق امریکہ پر الزامات جھوٹے ہیں ترجمان میتھیو میلر نے اسے پریس بریفنگ میں سوال کیا گیا کیا امریکہ پاکستان کے سابق وزیراعظم کو ہٹانے کی سازش میں ملافث ہے میتھیو میلر کا جواب میں کہنا تھا امریکہ نے پاکستانی وزیراعظم کے خلاف سازش نہیں کی سفارتکاروں کی نیجی گفتگو پر بات کرنے کے پابند نہیں دستاویس سے ثابت نہیں ہوتا کہ امریکہ نے کسی پاکستانی رہنماء کا انتخاب کیا سابق پاکستانی وزیراعظم کے دورہ روس پر تشویش کا اظہار کیا تھا سامنے آنے والی دستاویسات پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کہتے ہیں بین الاقوامی میڈیا پر سامنے آنے والی دستاویس شر انگیز ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر کی کوپی واپس نہیں کی چیئرمن پی ٹی آئی نے بات میں مانا کہ سائفر کی کوپی گم ہو گئی یہ سنگین جرم ہے اور غداری کے زمرے میں آتا ہے اس دستاویس کے حقائق اور ذرائع جاننے کے لیے تحقیقات ضروری ہیں اگر چیئرمن پی ٹی آئی سائفر کے حوالے سے قصور بار نکلے تو اوفیشیل سکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہونی چاہیے اتحادی حقومت نے خارجہ محاص پر دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا وزیر خارجہ بلاول پڑو کی نیوز کونفرنس کہا عدہ سنبھالا تو وزارت خارجہ دباؤ کا شکار تھی پاکستان کے امریکہ اور چین سے تعلقات خراب تھے چین، سعودی عرب اور یو اے ای نے مشکل وقت میں مدد کی پاکستان وقت سے پہلے فیٹ آف گریلسٹ سے نکلا برامدات، ویزا امور، بینوں نے ملک روزگار پر توجہ دی سی پیک کی دس سالہ تقریبات کروائیں مسئلہ کشمیر اور اسلامفوبیا کے معاملات عالمی فورمز پر اٹھائے بلاول پڑو نے تقریب سے خطاب میں مزید کہا کہ ایک وزیر آزم کہتا تھا پچاس لاکھ گھر بناوں گا چار سال میں ایک بھی نہ بنا سکا پیپلز پارٹی نے ہر وعدہ پورا کیا متاثرین سلاب کو پکے گھر بنا کر دیئے اس اسمبلی میں پچھلے پانچ سال جو ہوا وہ باعث سے شرمندگی ہے کون سی بدتمیزی ہے جو یہاں نہیں ہوئی سابق وزیر آزم شاہد خکان کا اظہار خیال وہ لے آئندہ آنے والوں کی ذمہ داری ہے اسمبلی کی توقیل بہال کریں قومی اسمبلی کے آخری ہفتے میں یونیورسٹیز کے چالیس بیل منظور ہوئے عام تاثر ہے تمام ارکان قومی اسمبلی کرپٹ ہیں انہوں نے زندگی کے تیرہ سال نیپ عدالتوں میں گزار دئے میڈیا سے گفتگو میں بولے چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ مقافات عمل ہوا انتخابات مقررہ وقت پر ہونی چاہیے پانچ سال میں عوام ہینک ہویا ہے بدکرنگ بدھالی پر قوم سے معافی مانگتے ہیں ذمہ دار سب ہیں پیمرہ ترمیم بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور سینٹ میں پیمرہ بل وزیر اطلاق مریم مورنگزیب نے پیش کیا بولے بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی میس انفرمیشن ڈیس انفرمیشن اس بل میں شامل ہے چیئرمن پیمرہ کے اختیار کو تقسیم کیا کاؤنسل آف ایتھورٹی کو اختیار دیا اس میں اپیل کا حق دیا گیا کوئی ادارہ ملازموں کے واجبات ادا نہیں کرتا تو حکومت اسے اشتہارات نہیں دے گی چیئرمن پیمرہ کی تائیوناتی کا اختیار پارلیمنٹ کو مل جائے گا اتحادی حکومت کا جاتے جاتے ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا حاضر سرویس افسر بھی چیئرمن نادرہ بن سکے گا وفاقی حکومت نے چیئرمن نادرہ کی تائیوناتی کے رولز میں تلامیم کی منظوری دے دی چیئرمن نادرہ بننے کے لیے متعلق افسر کو اپنے ادارے سے استیفہ نہیں دینا پڑے گا تائیوناتی کے لیے ادارے سے ریٹائرمنٹ کی شک بھی ختم کر دی گئی تحلیل سے قبل قومی اسملی کے ارکان کا گروپ فوٹو سپیکر اور وزیراعظم شامل سپیکر قومی اسملی پرویز اشرف کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں اشائیہ دیا گیا وزیراعظم شہباد شریف مصروفیات کے باعث سے شائعہ میں شریک نہ ہو سکے قومی اسملی کا تحلیل کیے جانے سے قبل آخری اجلاس ہوا کوئٹا ائرپورٹ کو شہید اکبر بکٹی سے منصوب کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور رہین جان یونیورسٹی کے قیام کا بل منظور کیا گیا تیز آپ پھینکنے کے روک تھام کے حوالے سے بھی بل منظور میرے بھائی سید نمید کمر یہ کمال کے آدمی ہیں بڑے بہت کے کام والے آدمی ہیں یہ میں براور بھٹو صاحب کو کہوں گا کہ ان کو پی ایم ایم ان بھیجنے الویدائی اجلاس میں ماحول خوشگوار اسمبلی میں کہکے ہیں لگ گئے وزیراعظم شہباز شریف نے الویدائی خطاب میں وفاقی وزیر نوید کمر کی تعریف کی بولے بلاول بھٹو صاحب نوید کمر کمال کے اور کام والے آدمی ہیں انہیں نون لیک میں بھیج دیں قریب بیٹھے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو نے فوری جواب دیا وزیراعظم صاحب آپ اس طرف آ جائیں نگرا وزیراعظم سن کے انتخاب کا معاملہ تیہ ہونے کے قریب ایمکی ایم اور جی ڈی اے آج ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گی ایمکی ایم نے شوئے بحمد صدیقی اور یونیس ٹھاگا کے نام دیئے جی ڈی اے نے صفدرہ باسری غلام مرتضی جتوئی فضل قریشی کے نام تجویز کیے دوسری جانب سنڈ اسمبلی کی مدت مکمل ہونے میں چند روز باقی وزراء نے دفاتر خالی کرنا شروع کر دیئے بلوچستان اسمبلی تحلیل کرنے کی تیاریاں مکمل وزیراعظم بلوچستان کی طرف سے سمری 48 گھنٹے میں گورنر کو بھیجوائے جانے کا امکان بلوچستان اسمبلی کی مدت تیرہ اگس کو پوری ہوگی نگران وزیراعظم کی نامزدگی کے لیے رابطے تیز ہو گئے حمل کملتی عثمان بادینی اور شبیر مینگل مضبوط امیدوار مولانا فضل الرحمان کا عثمان بادینی کی حمایت کے لیے صدار اکتر مینگل سے رابطہ مسلم لگنون کی نائب صدر اور چیف اورگنائزر مریم نواز سوشل میڈیا پر متحرک نواز شریف کے تصویر والے مک کی پذیرائی چودہ اگست پر پارٹی کی تشیر والی اشیاء کو بھیس رہا مریم نواز نے مسلم لگنون یوت کوارڈینیٹر کے اجلاس کی صدارت بھی کی بولی مسلم لگنون ہی پاکستان کا مستقبل ہے دشمن بھی اس کی کارکردگی اور منصوبوں سے انکار نہیں کر سکتے انتشار اور فساد کی سیاست کو قوم نے مسترد کر دیا مریم نواز سے کینیڈین ہائی کمیشنر نے بھی ملاقات کی امیرے جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اتحادی حکومت نے کم ترین مدت میں بد ترین گورننس کا ریکارڈ تور دیا وزیر آزم اور کابینہ عوام کو تکلیفیں دینے پر معافی مانگے حکمرانوں نے سولہ ماہ میں کرزے لیے اور اپنے کیسز معاف کرائے حکمران جماعتوں میں امریکی وفاداری اکسیار کرنے کا مقابلہ ہے ائرپورٹس، ٹیل میلز، موٹر ویس کے سودے کر رہے ہیں بس چلے تو پورا ملک بیج دے بس اقتدار چاہیے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے غریبوں کو بجلی کے جھٹکے دیے پیٹرل بم گرائے اور چودہ اگس کی آمد آمد ملک میں ہر سو سبز ہلالی پرچموں کے بہار سڑکوں، گھروں اور امارتوں پر قومی پرچم لہرانے لگے بازاروں میں بچوں اور بڑوں کا رشت جشن ازادی کے لیے پرچم بیج اور دیگر اشیاء کے خریداری میں مصروف